ہلو دوستو آج کی کہانی ہے پتی پتنی کے طلاق کے اوپر کہانی اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کرنا دوستو جب میں رات کو گھر پہنچا تو میری پتنی نے کھانا لگایا میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا مجھے تم سے کچھ ضروری بات کہنا ہے وہ سانت بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی اس کی آنکھوں میں کچھ درد سا نصاف نظر آ رہا تھا اجانک مجھے نہیں پتا کیسے کہوں مگر مجھے اس سے بتانا ہی تھا میں نے بڑی سانتی سے کہا مجھے طلاق چاہیے لگا جیسے اسے میرے سبدوں سے کچھ فرق نہیں پڑا بلکہ اس نے مجھ سے پوچھا کیوں طلاق چاہیے میں نے اس کے سوالوں کو انسونا کیا تو اسے گصہ آ گیا اس نے چمچ اٹھا کر پھینک دیا اور مجور سے چلائی تم انسان نہیں ہو اس رات ہم نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی وہ رو رہی تھی مجھے پتا تھا کہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا جو ہمارا رشتہ ٹوٹنے کی گگار پر آ گیا پر میرے لئے اس کے سوالوں کا جواب دے پانا نامنکن تھا میں اب کسی اور سے پیار پریہ نام کا تھا اس کو پیار کرنے لگا تھا اب مجھے اس سے پیار نہیں رہا میں نے اسے اس کے برسوں کے پیار کی سجادی تھی بھرے من سے میں نے طلاق کی پیپر تیار کیے اس میں لکھا تھا کہ وہ پورا گھر کا کار اور کمپنی کی تیس پرشنٹ سیار لے سکتی ہے اس طلاق کے بدلے میں لیکن اس نے ان پیپرز کو دیکھا اور ان کے تکڑے تکڑے کر دیئے وہ عورت جس نے میرے ساتھ جیون کے دس سال بتائے تھے وہ آج میرے لئے انجان ہو چکی تھی مجھے ان دس سالوں کا جو اس نے میرے لئے برباد کیے مگر میں کیا کروں جو ہو چکا اسے میں بدل نہیں سکتا کیونکہ میں کسی اور سے اپنی پتنی سے بھی جیادہ پیار کرنے لگا تھا آخر کار اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ فٹ فٹ کر میرے سامنے رونے لگی میرے لئے اس کا رونہ ایک طرح سے اس کی رہائی کی طرح تھا طلاق کی یہ بات جو کئی دنوں سے مجھے پرسان کر رہی تھی اب بلکل ساف ہو چکی تھی اگلے دن میں گھر کافی لٹ آیا میں نے دیکھا کہ وہ ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ لکھ رہی تھی میں نے شام کو کھانا نہیں کھایا تھا لیکن پھر بھی سیدھے اوپر جا کر اپنے کمرے میں سو گیا کیونکہ پورا دن پریہ کے ساتھ رہنے اور کئی جگہ گھومنے کے بعد میں تھک گیا تھا وہ ساید رات کو اسی ٹیبل پر لکھتے لکھتے سو گئی تھی صبح اس نے طلاق دینے کی سرط بتائی وہ مجھ سے کچھ بھی لینا نہیں چاہتی تھی اسے صرف طلاق سے پہلے ایک مہنے کا سمجھ چاہیے تھا اس نے آگرہ کیا کی اس ایک مہنے میں ہم دونوں وہی پرانا والا جیون جیئے جتنا سمبھا ہو سکے کیونکہ آنے والے مہنے میں ہمارے بیٹے کی پرکچھا ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے ٹوٹے رشتے کا پربھاو اس کی پڑھائی پر پڑے مجھے بھی یہ ٹھیک لگا مگر وہ کچھ اور بھی چاہتے تھی جیسے جیسے سادی کے دن میں اسے اٹھا کر اپنے سان ککچھ تک لے گیا تھا اسی طرح ہر روچ ایک مہنے تک میں اس سے سان ککچھ سے اٹھا کر مکھے دور تک لے جاؤں مجھے لگا یہ پاگل پن ہے مگر ان آخری دنوں کو تھوڑا اچھا بنانے کے لیے میں نے اس کی یہ سرط سویکار کر لی میں نے پریاس کو اپنی پتنی کی سبھی سرطیں بتائی وہ ہسنے لگی اسے لگا میری پتنی کتنے بھی طریقے اپنا لے طلاق ہونا تو تیہ ہے میری پتنی اور میں کسی سے بھی اس دوران نہیں ملے تھے لیکن اس دن جب میں اسے پہلی بار اٹھا کر گیٹ تک لے کر گیا تو ہم دونوں کافی عجیب محسوس کر رہے تھے پیچھے سے ہمارا بیٹا بھی کھل کھلا کر خوص ہو رہا تھا اگلے دن وہ یہ کام تھوڑا سمائنے اور آسان ہو گیا وہ میرے سونے سے سینے سے لگی تھی اور میں اس کی خوضبو محسوس کر رہا تھا ایسا لگا جیسے کئی دنوں بعد مجھے یہ خوضبو مل رہی تھی یا پھر کئی دنوں سے میں نے اس کے ہونے کا محسوس نہیں کیا تھا پہلے جتنی اس میں وہ کساؤ نہیں تھا اور چہرے پر کچھ ہلکی جھوریاں نجر آ رہی تھی اور بال بھی سفید ہونے لگے تھے یہ وہی عورت تھی جس نے اپنے جیون کے دس سال مجھے سمرپت کیے تھے چوتھے دن جب میں نے اسے اٹھایا تو وہ پرانا رومانس لوٹنے لگے تھی پانچوے اور چھٹوے دن وہ پرانا پیار پھر جاگنے لگا تھا میں نے پریہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اب اسے اٹھانا اور آسان ہو گیا تھا ساید ہر روز یہ سب کرنے کا میں آدھی ہو گیا تھا ایک دن وہ اپنی پسند کے ساری نکال رہی تھی لیکن کچھ خاص نہیں ڈھونڈ پائی اس نے سانس بھرتے ہوئے کہا کہ اس کے سارے کپڑے بڑے پڑھنے لگے ہیں تب مجھے پتہ چلا کیوا کافی دبلی ہو گئی ہے اور اس لیے میں اسے آسانی سے اٹھا پا رہا تھا میرے دل کو ایک چھٹکا سا لگا اس نے اپنے دل میں کافی سارا درد چھپا رکھا تھا پتہ نہیں کیسے میں آگے بڑھا اور اس کے سیر کو چھو کر دیکھا اچانک ہمارا بیٹا آیا اور بولا کہ پاپا یہ یہ تو ممہ کو اٹھا کر باہر لے جانے کا سمیہ ہو گیا ہے اس کے لیے اپنے پاپا دوار ممہ کو اس طرح اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھنا جیون کا ابھین حصہ بن گیا تھا میری بیوی نے ہمارے بچے کو بلائے اور جوڑ سے اسے گلے لگا لیا میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا مجھے لگا کہیں وہ میں اپنا نینہ نہ بدل لوں میں نے اپنی پتنی کو روج کی طرح اٹھایا اور بیڈروم سے سیٹنگ روم ہوتے ہوئے خال تک لیا اس نے پیار سے اپنے دونوں ہاتھ میری گردن کے اس پاس رکھ دیے میں نے اسے جور سے پکڑ رکھا تھا بلکل ہمارے سوہاگ رات کی طرح مگر اس کا اتنا کم وجہ مجھے پرسان کر رہا تھا مہنے کے آخری دن جب میں نے اسے اٹھایا تو میرے لئے ایک قدم بھی چل پانا مشکل ہو رہا تھا ہمارا بیٹا اسکل جا چکا تھا میں اپنی کار سے آفیس گیا اور کار سے کد کر باہر آ گیا بینہ کار کو لک کیے مجھے ڈر تھا کہ اب ایک پل کی بھی دیری میرا ارادہ بدل دے گی میں اوپر گیا پریہ نے دروازہ کھولا اور میں اپنی پتنی سے طلاق نہیں لینا چاہتا اس نے مجھے دیکھا اور میرے سیر پر ہاتھ پھیل کر کہا تمہیں بخار تو نہیں ہے میں نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور کہا سوری پریہ اب مجھے اپنی پتنی سے طلاق نہیں چاہیے ہماری سادس ہوتا جندگی ساید ہم دونوں کے دھیان نہ دینے کی وجہ سے بورنگ ہو گئی تھی لیکن اس کا مطلب یہ حققتہ ہی نہیں کی ہم ایک دوسرے سے پیان نہیں کرتے اب مجھے احساس ہوا کی جس دن میں اسے سادی کر کے اپنے گھر لائیا تھا اس دن سے جیون کے آخری دن تک مجھے اس کا ساتھ نبھانا ہے پریہ کے ہوس اڑ گئے اس نے مجھے ایک چوردار چاٹا جڑ دیا میرے موہ پر وہ رونے لگی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا میں سیڑھیوں سے نیچے اترا اور آ کر اپنے کار میں بیٹھ گیا آگے ایک فول والے کی دکان پر رکا اور اپنی پیاری پتنی کے لیے ایک سندر سا گلدستہ لیا دکاندار نے پوچھا کی اس پر کیا لکھنا ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں جیون کے آخری دن تک یوں ہی اٹھاتا رہوں گا میری اردھانگنی اس سام جب میں گھر آیا ہاتھوں میں گلدستہ لیے میرے چہرے پر ایک مسکان تھی میں اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگ کر گیا لیکن تب تک وہاں مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی تھی ہمیشہ کے لیے وہ کئی مہنوں سے کنسر سے لڑ رہی تھی لیکن میں پریہ کے ساتھ اتنا کھویا ہوا تھا کہ کبھی دھیان ہی نہیں رہا اسے پتا تھا وہاں جلدی ہی مجھے چھوڑ کر جانے والی ہے اس لیے وہاں مجھے اور میرے بیٹے کے رشتے کو ٹوٹنے سے بجانا چاہتی تھی میں نیچے اس سے طلاق لینا چاہتا تھا لیکن پھر بھی اس نے مجھے اپنے بچے کی نجروں میں ایک پیارا پتی اور پیتا بنا دیا تھا جیون کی چھوٹی چھوٹی باتیں رشتوں میں بہت مہتفون رکھتی ہیں بڑا گھر بڑا گاڑی کار اور بینک بیلنس یہ خوشیاں کا حصہ جرور بن سکتے ہیں مگر اپنوں کے بینا ان کی کوئی قیمت نہیں